اسلام علیکم ایک نا ہو تو پھر ایسی گھریلو جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آتی ہیں ٹھیک ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی کل پارلیمنٹ میں ففٹی فور چرونجہ ترامیم کی گئی ہیں الیکشن کے حوالے سے الیکشن کو جو ہے وہ بنانے کے لیے چرونجہ ترامیم کر کے تو اس میں جی الیکشن میں اصلاحات اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کیا گیا ہے اور کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور اس میں ساری ترامیم ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ترامیم میں جو ہے وہ کل پاس تو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور ان ترامیم کے علاوہ ایک الیکشن اصلاحات کی ہیں دوسری یہ جو ہے نا وہ اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں نگران حکومت کو نگران حکومت کو وہ ساری پاور دے رہے ہیں جو الیکٹڈ حکومت کے پاس ہوتی ہے پہلے یہ نہیں تھا یہ ان کے تبادلے تقرر اور یہ وہ نگران حکومت کے اختیار میں نہیں تھا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے پنجاب میں نگران حکومت کو ساتھ آٹھ مہینے مل گئے ہیں اور وہ وہاں پہ دھڑا دھڑ فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو لگتا یہ ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جناب پھر عدالتی کوئی چیزیں کام آئیں گی اور یہ یہاں پہ جناب سٹی وغیرہ چلیں گے تو لمبی حکومت بھی چل سکتی ہے یہ خدشہ ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ نگران حکومت بھی چونکہ ان کی اپنی آنی ہے نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی اور مولانا فضل امان کی کیونکہ اس میں دوسرا گروپ تو شامل نہیں ہے عمران خان کا وہ تو کہہ رہا جی جنگل کا قانون ہے تو کوئی چیز صحیح نہیں ہے بالکل وہ بات یہ ٹھیک کہتا ہے جنگل کا قانون نہ ہوتا تو دو سو کیسوں والا باہر پھر رہا ہوتا جنگل کا قانون نہ ہوتا آپ عدالت میں گالی گلوج کر رہے ہوتے آپ لڑائیاں ججوں کے ساتھ کر رہے ہیں عدم اعتماد کی باتیں کر رہے ہوتے عمران خان یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے ٹھیک ہے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مان رہے ہیں ہم بالکل مان رہے ہیں تو دوسری اصلاحات یہ ہیں نگران حکومت کی اور الیکشن کمیشن کے علاوہ جو اصلاحات کی جا رہی ہیں وہ سرجی بڑے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اٹھارہ دن رہ گئے ہیں اس حکومت میں اٹھارہ دن اور انہوں نے ایم این ایز ایم پی ایز کو خوش کرنے کے لیے یہ دیکھ لیں کس طرح غریب کا خون نہ چوڑ رہے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک سٹھ ارب روپے ان اٹھارہ دنوں میں ایم ایم پی ایز کے حوالے کر دیئے کہ جاؤ اپنے علاقوں میں کام کراؤ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں بالکل ہی صحیح نہیں ہیں کہ آپ جناب یہ والی باتیں ایسے کریں یہ آپ کا پیسہ ایک ایک روپے کے لیے غریب ترست ہے آپ نے جناب پینشنروں کے پینشن نہیں بڑھائی تنخائیں نہیں بڑھائیں اور ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن آپ ان کو اتنی سہولتیں دے رہے ہیں کہ وہ جناب ایک سٹھ ارب روپے اٹھارہ دنوں میں استعمال کریں گے اٹھارہ دن بھی نہیں کیونکہ یہ چار دن پہلے توڑنا چاہتے ہیں گیارہ یہ پندرہ دن پندرہ دنوں کے لیے اٹھارہ ایک ایک سٹھ ارب روپے اس کی بڑی وہ آ رہی ہے سار جی انہوں نے نا رج کے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں چیئرمن سینیٹر نے رج کے اپنی سہولتیں لی ہیں نگران حکومت نے دو ہیلی کپٹر وزیر اللہ نے خرید لی ہیں ان کو کوئی احساس ہے ان باتوں کا ان کے کوئی جواب نہیں دینا انہوں نے جب یہ جائیں گے نا ان کو جواب دینے پڑیں گے ان کو جواب دینے پڑیں گے یہ اس طرح نہیں ہوگا بہرحال یہ وہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے وہ شیر مادر سمجھ کے ماں کا دودھ سمجھ کے یہ اس کو پی رہے ہیں اور انہوں نے کوئی کوئی ان کو روکنے والا بھی نہیں ہے اب تو ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے مزے کی باز یہ ہے کہ جو مرضی یہ کرتے جائیں اور یہ جناب ان کو کوئی روک ٹوک والا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے ان حالات میں اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا اور کس طریقے سے یہ الیکشن کمپین چلاتے ہیں میرے حساب سے پی ڈی ایم کے پاس الیکشن کمپین چنانے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے اور جب سے یہ نو مئی کے بعد عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ ڈاؤن چلی گئی ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو انہوں نے بھی بالکل ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا ہے پورا ایک مہینہ مریم نواز جو ہے وہ آہ سعودی عرب میں گزار کے آئی ہیں کوئی کمپین نہیں کچھ نہیں یہ سمجھ رہے کہ یہ حالات اس طرح رہیں گے لیکن حالات اس طرح نہیں رہیں گے میں تو خاص طور پر ہم چکے نون لیگ سے ہمارا تعلق ہے ہم نون لیگ کے حوالے سے کہیں گے کہ وہ اس کو ایزی نہ لیں حاصف علی زرداری صاحب گروپوں کے ساتھ جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور یہ بعید نہیں ہے خبریں یہ خود چلی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کوئی انڈیویجول لوگ الیکشن لڑیں گے نا تو زرداری صاحب کے ان کے ساتھ بھی وہ رابطہ کر لیں گے کہ جناب آؤ مل کے حکومت کرنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو حریف ہے نا وہ پیپرز پارٹی کا نون لیگ ہے اور نون لیگ کا پیپرز پارٹی ہے لیکن سار جی اس وقت آپ یقین کریں اوئی مثال میں ہمیشہ یہ بھول بھی جاتا ہوں کہ انی چٹ دی پہیے تھے پتنی ہو کڑی کھان دی پہیے وہ یہ والی ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں الیکشن اصلاحات کریں دن کو رات کہہ دیں رات کو دن کہہ دیں مرد کو عورت کہہ دیں عورت کو مرد کہہ دیں جو مرضی قانون یہ بنا دیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور چون ترہ میم انہوں نے پیش کر دی ہیں جس میں زیادہ تر ان کے اپنے مطلب کی ہیں اپنے حلقوں میں پیسے کہاں لگیں گے پیسے جناب ان کی جیبوں میں جائیں گے یہ جتنا آئی ایم ایف سے کرزہ آیا ہے نا تیرہ مہینہ میں تیرہ ارب ڈالر تیرہ مہینوں میں تیرہ ارب ڈالر سر جی یہ یہ بہت افسوس کی بات ہے یہ انہوں نے کہاں لگانے یہ سارے یہ ادھر الیکشن پہ لگیں گے یا ایم این اے ایم پیو جو موجودہ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے سارا یہ سکیم چلائی ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کہ اٹھارہ دنوں کے لیے جو انہوں نے ایک سٹھ ارب روپے کی یہ سکیم لگائی ہے ٹھیک ہے ہم اس کی جناب وہ آہ وہ کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اب جناب یہ ادھر میں نے ایک پیزے کا آرڈر دی ہے ہمارے گھر کے پاس ہے کرنچ تو وہ جناب ہم پیزے کھاتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں کالبی میں نے ادھر سے کھایا تھا تو اچھا لگا تھا تو آج ہم ادھر کھانے آگئے ہیں لیکن ہم سارا اپنے پیسوں سے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ سجی یہ شباہ شریف ہے جو یہ کسے بیان کر رہے ہیں نا یہ ایک بہت بڑا اپنے آپ کو کارنامہ سمجھا رہے ہیں کہ جناب اگر میں نہ ہوتا اور پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو میری قبر پہ قطبہ لگتا کہ جناب اے شباہ شریف وزیراعظم جدو بڑے ہیں ہی نا اور تو پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تھا ٹھیک ہے یہ 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 کوئی پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے تو پہلے ہی بچ گیا تھا گریل اس میں وہ تو چار مہینے پہلے بچ گیا تھا یہ تو آئی ایم ایف سے معایدہ نہیں ہو رہا تھا آپ کا تو آئی ایم ایف سے معایدہ تو یہ کرزہ ہے یہ سود ہے یہ یہ سارا آپ کے اوپر چڑ گیا ہے ڈبل چال گیا ہے اور عمران خان قومت انقید کا نشانہ بناتے رہے کہ جناب اس نے ساڑھے تین سال میں تیس ارب ڈالر لے لیا تیس ارب ٹھیک ہے تو اب انہوں نے تیرہ مہینوں میں تیرہ ارب ڈالر لے لیا یہ کوئی اچھی بات ہے ہم تو اس کو اچھی بات نہیں کوئی ایک بڑا منصوبہ نہیں ہے جس کا ہم ذکر کریں جیسے شباہ شریف نے پچھلے دور میں نواز شریف کے دور میں یہ جی پانی کا منصوبہ ہے یہ سڑک ہے یہ میٹرو ہے اس طرح کا کوئی ان تیرہ مہینوں میں نہیں ہوا یہ ایک دوسرے کو منانے میں لگے گئے مولانا فضر امان صاحب روٹ گئے تو وہ جناب اس کو منانے کے لیے شباہ شریف جلے گئے زرداری روٹ گئے تو بلاول کو منانے کے کہ جناب ہم تو بجڈ بھی پاس نہیں ہونے دیں گے اور یہ ہے وہ ہے سارے ٹھیک ہے نا لوگ یہ مسید تھا تک گالڑے مام انہیں جناب کلے پھر رہنے اب اس وقت ان کے ذین میں ہے کہ یہ الیکشن جو ہے حلوہ بنیں گے اور کوئی بھی ان کے مقابلے پہ نہیں ہوگا اور یہ دھڑا دھڑ جیت کے تو آ جائیں گے اور اسی طرح پی ڈی ایم کی حکومت بنیں گے نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی نئے اتحاد بان سکتے ہیں کوئی یہ جو پرویز خٹک کی پارٹی ہے یہ جنگی ترین کی پارٹی ہے یہ کوئی اہم رول ادا کر سکتے ہیں بہرحال یہ کشتی ڈوبنی نہیں چاہیے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں لیکن یہ کرزہ لینا بھی تو بری بات ہے نا آپ نے اتنے کرزے لیے ہیں اور کرزے لے کے اب آپ ائرپورٹ وہ آہ کرائے پہ دے رہے ہیں کہ جی یہ پوری دنیا میں ہے ٹھیک ائرپورٹ وغیرہ دے رہے ہیں اور یہ سارے روڈ ہر چیز پھر اسی طرح آپ دے دیں گے تو اس لیے میں نے ایک دن مزاگ میں کہا تھا کہ آپ چینہ کو یہ ٹھیکے پہ دے دیں نڈنوے سال کے ٹھیکے پہ اس نے سارا کچھ ہمیں ٹھیک کر کے دے دینا ہے جیسے برطانیہ نے ہانگ کانگ کو ٹھیک کر کے دی ہے ہانگ کانگ پتہ ہے اس وقت وہ پاکستان یہ دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک میں آتا ہے ہانگ کانگ تو ٹھیکے ایسے ہی کر دیں پھر آپ سے جو ملک نہیں چلتا ایسے ہی کر دیں ویسے بھی چینہ ہر جگہ گوادر بلوجستان میں اور یہ وہ تو آیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی